جی اسلام علیکم انٹرنیٹ کے کنسپٹ دیکھنے ہیں آج اس کلاس کے اندر اس میں ویب پیج کیا ہوتا ہے ویب سائٹ کیا ہوتا ہے یو ایرل کیا ہوتا ہے اور ایش ٹی پی کیسے کام کرتا ہے ویب براوزنگ کیسے کام کرتی ہے سو لیٹس سی اسلام علیکم جی انٹرنیٹ کی ڈیفنیشن سے شروع کرتے ہیں کلاس سو دیٹس ای انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹر نیٹورکس یعنی کمپیوٹر کے نیٹورکس ہیں اور وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں لیکن جڑے کیسے ہوئے ہیں بای یوزنگ انٹرنیٹ پروٹوکل سوٹ اور اس کو کیا بولتے ہیں ٹی سی پی آئی پی ٹی سی پی سٹینڈز فور ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکل اور آئی پی جو ہے اسے انٹرنیٹ پروٹوکل کہتے ہیں اب ان کا کام کیا ہے ان کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ دو ڈیوائسیز ہمارے پاس فار اگزامپل یہ ایک سسٹم ہے یہ ایک سرور ہے یہ دو مختلف کمپیوٹرز ہیں کہیں بھی تو ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کروانا ٹھیک ہے اس کے لیول کو کنیکشن کو مینٹین کرنا جو ہے وہ آئی پی کا کام ہے اور ان کی ٹرانسمیشن کو مینٹین کرنا جو ہے وہ ٹی سی پی کا کام ہے ان دونوں جو ٹرمنالوجیز ہیں ان کو یوزنگ ہم ایک ہی کنسیڈر کرتے ہیں اس لیے یہ اکٹھی آتی ہیں ٹھیک ہے جی کمیونیکیٹ بیٹوین نیٹ ورکس ان دا ڈوائس اچھا انٹرنیٹ جو ہے that is a کلیبوریٹیو ایفرٹ یہ کلیبوریٹیو ایفرٹ ہے پوری دنیا سے لوگ آپس میں ڈیٹا کو شیئر اور اکسینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں منشن بھی ہے the people can share information communicate from anywhere using انٹرنیٹ کنیکشن ٹھیک ہے تو پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ جوڑے ہوئے اب question یہ ہے پوری کلاس کے اندر یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں کہ انٹرنیٹ سے connect ہو کر ہم اسے surf کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں use browsers یعنی یہ آپ کا system ہے آپ کے system کے اندر یہ ایک browser ہے ٹھیک ہے جیسے گوگل کروم ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا web browsers کیاں ہیں basically software that allows you to connect and surf internet دو باتیں connect کروانا اور surf کروانا یہ دونوں software's کی ہی مدد سے ہوتا ہے جنہیں ہم web browser بولتے ہیں اور یہ دیکھیں جیسے میں ابھی بتا رہا تھا google chrome safari internet explorer opera firefox ٹھیک ہے یہ سارے web browsers ہیں اور ان کے علاوہ بھی بے شمار web browsers جو ہیں وہ available ہیں ٹھیک ہے اب ان کا کام کیا ہے ہمیں انٹرنیٹ سے connect کروانا اور پھر ہمیں انٹرنیٹ surf کرنے کی اجازت دینا یہ دیکھیں جی آپ کا web browser سے connect ہوئے آپ نے request forward کی ٹھیک ہے center میں آپ کے پاس isp internet services provider جن کے تھروہ آپ internet services کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کی request اس web server بر جاتی ہے اور web server پھر آپ کو واپس جو ہے وہ data بیجتا ہے اور یہ سارے کا سارا کام جو ہے http جو ہے جیسے hypertext transfer protocol کہتے ہیں اس کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں question یہ ہے کہ internet کو basically use کرنا کیسے internet پہ connect تو آپ ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کو use کیسے کرنا کے دو طریقے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں internet سے browser کے ذریعے ہم connect ہو گئے ٹھیک ہے اب آگے website پہ بھی تو جانا ہے نا بھائی تو وہاں پہ url tab کرتے ہیں کسی بھی چیز url کیا ہوتا ہے uniform resource locator جو ہے اس کو url بولتے ہیں یہ دیکھیں جی اب اس کا کام کے unique address ہے یہ uniquely identify کرتا ہے کسی web page یہ website کو اب جب بھی internet کے اوپر website search کرتے تو ملتے جلتے ناموں سے bundle of websites are available on the internet کیونکہ پوری دنیا same ناموں سے websites بناتی جارہی ہے کسی اسی website کو کیسے access کریں جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لئے پھر url type کرتے ہیں جیسے www.google.com یہ url ہے پہلا طریقہ انٹرنیٹ سے data کو access کرنے کا یہ کہ url آتا ہو آپ search bar میں جائیں اور وہاں پر direct url type کریں اور آپ کے سامنے آجے ورنہ دوسرا طریقہ ہمارے پاس search engine search engine بھی ایک website ہی ہوتی ہے powerful اب اس کے ذریعے user کیا کرتے ہے text pictures audio video ہر چیز find out کر لیتا ہے even websites find کر سکتے اس کے لئے اگر آپ url نہیں بھی آتا کسی website آپ just google پہ جائیں بے تہاشا نام سنا ہو آپ نے google کا اب وہاں جا کے کہتے ہیں just google it google it means آپ url نہیں آتا آپ اس چیز کا just کوئی بھی keyword type کریں جو آپ find out کرنا چاہتے اب جو ہی keyword ہے یہاں پہ type کریں google جو ہے اس نام سے relevant جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری لائن لگا دے گا ویب سائٹ کی نیچے رش ڈال دے گا اب یہ دیکھئے ہمارے پاس مختلف قسم کے یہاں پہ سرچ انجنز ہیں یہ yahoo کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ کچھ نئے سرچ انجنز ہیں اس طرح msn کا نام سنا hot mil کا نام تو google آج کل چونکہ سب سے زیادہ یوز ہو رہے تو اسی کو ہی ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں اچھا یہ بات بھی ہوگی ہماری ویب براؤزر سے انٹرنیٹ پر کنیکٹ ہو گئے اب اس کے بعد url سے ہم نے ویب سائٹ کو بھی ایکس سرچ انجنز سے کر لیا اب ویب سائٹ کیا ہوتی ہے سو لیٹس سی ویب سائٹ تو یہ ویب پیجز کی کلیکشن ہوتی ہے اب کوئی بھی جیسے آپ ایک بک کو لے لیں ایک بک کے اندر بہت سارے پیجیز ہوتے ہیں اگر پیجیز ہی نہیں ہیں تو بک کیسے بن جائے گی اسی طرح ویب سائٹ کے اندر مختلف قسم کے پیجیز ہوتے ہیں جن کو اکٹھا کر کے ہم جو ہے ویب سائٹ کہتے ہیں اب دیکھیں ویب پیج کیا ہوتا ہے ویب پیج is a document that is commonly written in html language اب html language کے بارے میں اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہ پر دیکھیں آئی بٹن آپ کو نظر آرہا ہے اس پہ کلک کریں یہ والے پہ ٹھیک ہے اس پہ کلک کرتے ہیں آپ تو آپ کے پاس پوری html list جو اوپن ہو جائے گی اب وہاں سے اس کی ڈیٹیل یا اس کی کلاس لے سکتے اچھا that is viewed on internet browser ابھی میں نے last slide پہ آپ بتایا internet browser اب web page can be accessed by entering url ابھی ہم نے دیکھا کہ آپ url اگر آتا ہے uniform resource locator یعنی اس website address جس کو access کرنا ہے تو آپ enter کریں browser کے اندر address bar جو ہوتا ہے جس کے اندر ہم address لکھتے ہیں جیسے اوپر http box بنا ہوتا ایسے کر کے ویب page میں contain text graphics hyperlinks hyperlinks کے ہوتے ہیں آپ کو بہت سارے links نظر آتے ہیں websites کے اوپر جیسے یہ ویب pages سے جڑے ہوتے ہیں آپ اس کو click کرتے ہیں تو آپ ایک next page پر jump کرو رہتا ہے usually google کے اوپر جتنا data search out کرتے ہیں وہ سارا hyperlinks میں جڑا کے اوپر ٹھیک ہے hyperlinks to other web pages and files اچھ جی تو یہ تمہارے پاس ہو اب یہ نیچے ایک اگزامپل میں نے ویب سائٹ لی ہے یہ میری ویب سائٹ ساندل پرو ڈوٹ ایک سوائز اب دیکھیں اس کے اندر یہ ویب پیج ہیں یہ دیکھیں اب ہم چلتے ہیں جی ڈومین نیم اور http کی طرف اب بار بار میں ذکر کر رہا تھا http جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا so what is http and what is domain name اب یہ دیکھیں ہے آپ کے سامنے ایک اڈریس لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہو ہے www.google.com آپ یہ لکھ اڈریس بار کے اندر انٹرپیس کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جب ویب سائٹ اوپن ہوتی تو اس کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہوتا ہے یہ سرور سے جب آپ ڈیٹا وصول کر رہے ہوتے ہیں تو اس ریکویسٹ اور ریسپونس کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے یعنی آپ سرور سے جو ڈیٹا لے رہی ہیں اس کو یہ مینٹین کرتا ہے کہ ڈیٹا کیسے آپ کی ریکویسٹ سرور تک جائے اور کیسے وہاں سے ڈیٹا واپس ہے تو اس کے اندر آپ دیکھئے یہ آپ کے پاس گوگل جو ہے یہ آپ کی ڈومین نیم ہے اور ڈاٹ کوم آپ کی ٹاپ لیول ڈومین ہے یہ کومرشل سرورز کو ریپریزنٹ کرتا www جو ہے اسے ورڈ وائیڈ ویب یعنی ویب کی لائبریری بولتے ہیں اور http that is the hyper tax transfer protocol اس کے بارے میں میں اب یہ بھی آپ کو بتا رہا تھا تو اب ڈومین کی definition بھی دیکھ لیتے ہیں ڈومین name is بسکس کیا تو ساتھ میں http کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی definition کو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جناب کرتا کہ communication protocol that is used to connect web server on the internet جب بھی آپ نے data internet سے find out کرنا ہے تو web servers کے through ہی data آپ کے پاس آتا ہے direct تو نہیں آرہ کسی سے تو اس کام کے لیے http use ہوتا ہے یہ نیچے دیکھیں ذرا جناب یہ آپ کا laptop client computer ہے اب آپ نے ویب site لکھی google.com اب اس کو بولتے http request یعنی اس procedure کو آپ جب ویب site کا نام لکھتے جو ہے وہ کام کرتا کیسے sending اور receiving اور send کیے کر ریکویسٹ اب receive کیے کرے گا response response کیسے receive کرے گا جب یہ request سرور کے پاس آئے گی تو یہاں سے جو آپ data اکسیس کرنا چاہ رہے وہ data جب آپ کے پاس آئے گا تو اس کو ہم بولتے ہیں http response hope سوکے آپ کو یہ بھی کلیر ہو گیا ہو گا